بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رضی اللہ تعالیٰ انہا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان سے پہلی بیوی تھی جو ان سے شادی ہوئی دوسری جی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہاں عجرت کی تو درست جواب ہے آپشن سی ہبشا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہا کی نماز جنالہ کس نے پڑھائی درست جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہا نیکسٹ ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی بیویوں کی تعداد کنتنی تھی درست جواب ہے اپشن سی آٹھ تیسرے خلیفہ راشد کا نام کیا تھا درست جواب ہے اپشن سی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نیکسٹ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا تو درست جواب ہے عثمان بن عفان نیکسٹ ہے ذن نورین کس خلیفہ راشد کا لقب ہے درست جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذن نورین کا مطلب ہے دو نوروالا آپ کو ذن نورین اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں آپ کی شادی پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ سے انہوں سے ہوئی اور حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پھر آپ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت امی کلسون رضی اللہ عنہ سے ہوا اس لئے آپ کو ذن نورین یعنی دو نوروالا کہا جاتا ہے نیکس ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلہ سے تھا تو درست جواب ہے اپشن سی بنو امیہ سے نیکس ہے آپ کا قبیلہ ساری آپ کا قبیلہ بنو امیہ قریش کا ایک معزز اور بڑا خاندان شمار ہوتا تھا بنو حاشم کے سوا کوئی اور قبیلہ ان کی ہمسری کا دعوان نہیں کرتا تھا قریش کا مشہور اہدہ اقاب یعنی پوجی نشان کی رمرداری اسی خاندان کے پاس تھی ٹھیک ہے دوستو یہ بنو امیہ کا جو قبیلہ اس کے مطلب کچھ معلومات تھی نیکس ہے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے والد کا نام بتائیں درود جواب ہے اپشن اے افان ٹھیک ہے نیکس پویشن ہے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا نصب کون سی پوشت پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معلومات سے جا کر ملتا تھا تو درود جواب ہے اپشن سی پانچویں پوشت پر نیکسٹ ہے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا شجرہ نصب اصل نام عثمان بن نفان قبیلہ قریش کی شاق بنو امیہ کنیت ابو عبداللہ پیشہ تجارت لقب غنی عمر سیمنٹی سیکس یعنی چھتر سال والد کا نام مقفان بن عبیل آش خلافت گیارہ سال گیارہ ماہ والدہ کا نام عربی بنت کریس تدفین جنت البقی میں آپ کی تدفین ہوئی ٹھیک ہے جو کہ نبی اکرم سلم کی قبر مبارک کے ساتھ ہے ذل حجرتین کس خلیفہ راشد کو کہتے ہیں درست جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو رضی عثمان گنی رضی اللہ تعالی انہو پہلے سوابی ہیں جنہوں نے سرطمین حبشا کی جانب حجرت کی بعد میں دیگر سوابہ بھی آپ رضی اللہ تعالی انہو کے پیچھے پہنچیں بعد ازا دوسری حجرت بدینہ منورہ کی جانب کی اس لئے آپ کو ذل حجرتین کہتے ہیں یعنی دو حجرتوں والا یعنی وہ سوابی جنہوں نے دو حجرتیں کی نیکس جامعہ القرآن کس خلیفہ راشد کو کہتے ہیں تو درست جواب ہے آپشن سی حضرت عثمان نے گنی رضی اللہ تعالی انہو کو جامعہ القرآن کہتے ہیں جامعہ القرآن حضرت عثمان نے گنی حضرت اللہ انہو کو جامعہ القرآن اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے مہنی یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا دراصل مختلف قبائل کے لوگ مختلف الفاظ کو مختلف انداز میں پڑھتے تھے حضرت عثمان نے رضی اللہ عنہ نے امت مسلمہ کو ایک مسحف پر جمع کرنے کے لئے لوت قریش کے مطابق ایک نسخہ تیار کروایا مسحف اور اس کا اس کا رسم خط ہی رائنج ہے اس لئے آپ کو جامل قرآن یعنی آپ نے مسلمہ کو ایک رات پر یعنی ایک لوگت پر جمع کیا اس لئے آپ کو جامل قرآن کہا جاتا ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ نے میٹھے پانی کے ایک چشمہ خرید پر مسلمانوں بہر رومہ مدینہ کے اس کمہ کا نام ہے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساڑھے تین کلومیٹر شمال کی جانم واقع ہے اس کمہ کا پانی نہائیت شیری لطیف اور پکیدہ ہے اس زمانہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کمہ کو ایک لاکھ درہیم کے عاؤس خریدا تھا اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تو اس میٹھے پانی کے چشمے سے لو فیض یاب ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مصر کے گورنر کو معذول کر دیا ان کا نام کیا تھا تو ضرور جواب ہے اپشن سی عمرو بن عاؤس عثمانی دور میں عمرو بن عاؤس نے مصر کا خیراج بڑھانے سے معذرت کی اور لکھا کہ گائے اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی حضرت عثمان نے آپ کو معذول کر دیا لیکن آپ بردستور حضرت عثمان نزل اللہ عنہ کے خیر پا رہے اور دور فتن میں بھی شورے دیتے رہے ٹھیک ہے دوست نیکس پسچن ہے حضرت عثمان گھنی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا گورنر کسے مقرر کیا تو دروس جواب ہے آپشن اے حضرت سعد بن حوی وقاس رضی اللہ عنہ کو پہلا بہری بیڑا حضرت عثمان کے دور میں کب بہر روم میں اترا دروس جواب ہے آپشن سی اٹھائیس ہجری کو نیکس حضرت عثمان گھنی رضی اللہ عنہ نے کس کو پورے شام کا گورنر بنا دیا تو دروس جواب ہے آپشن ڈی حضرت میر معویہ رضی اللہ عنہ کو نیکس حضور اکرم صلی اللہ علیہ والی وآلہ نے کس صحابی رضی اللہ عنہ کی مطلی کبرس سائپرس کس خلیف احراشت کے دور میں فتح ہوا تو دروس جواب ہے آپشن بی حضرت عثمان گھنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا شمالی افریقہ کے علاقے کب فتح ہوئے تو دروس جواب ہے آپشن اے انتیس ہجری میں فتح ہوئے نیکس حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ نے اپنے بات خلیفہ مویین کرنے کے لئے کتنی رکنی کمیٹی تشکیل دی ٹھیک ہے تو دروس جواب ہے چھے لوگوں کی آپشن ڈی دوست یہاں پہ چھے ہجری لکھا ہوا بیسیکل یہ چھے سکس پرسن چھے سمرے فروغ رضی اللہ عنہ نے اپنے بات خلیفہ مویین کرنے کے لئے نیکس بہتر عزوان کب ہوئی تو دروس جواب اپشن ڈی چھے ہجری کو عید عثمانی میں فتنوں کا مہور شخص کون تھا تو دروس جواب اپشن اے عبداللہ بن سبح یہ وہ شخص ہے جو کہ فتنوں کا مہور تھا نیکس مسلمانوں کے پہلے امیر بہر کون تھے تو دروس جواب ہے اپشن سی حضرت امیر معبیہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے امیر بہر تھے باغیوں نے حضرت عثمان رضی عنہ کے گھر کا محاصرہ کتنے دنوں تک کیے رکھا تو دروس جواب ہے اپشن ڈی چالیس دن تک باغیوں نے حضرت عثمان گنی رضی عنہ کے گھر کا محاصرہ یہ رکھا حضرت عثمان گنی رضی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تو آپ کیا کر رہے تھے تو دروس جواب اپشن سی آپ تلابت قرآن پا کر رہے تھے باغیوں نے حضرت عثمان گنی رضی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور گھر کے اندر کھانا اور پانی کے جانے پر پبندی آئیت کر دی محاصرہ کرنے والوں میں مصر بصرہ کوفہ اور مدینہ کے بعض لوگ شامل تھے ترات شامل تھے محاصرہ کا سلسلہ چالیس دنوں تک چلتا رہا اور آخر کار محاصرہ کرنے والوں نے گھر پر حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر ڈالا یہ قتل جمعہ کے روز ٹھارہ دل حجہ سن پینتیس جری میں نکل ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جس وقت حملہ ہوا آپ رضی اللہ عنہ اس وقت لابت قرآن مجید فرما رہے تھے قرآن مجید آپ کی گود میں تھا جو کہ خون عثمان سے رنگین ہو گیا تھا حملے کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی جنہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی اسی دوران آپ کو بھی زخمی کر دیا گیا اور ان کی دو انگلیاں بھی کٹ گئیں نیکس دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بطور خلیفہ المسلمین سب سے پہلی نماز کون سی پڑھائی تو دوستو اس پسچن کا جواب آپ مجھے کامرس میں لکھ کر دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو کو پسند اور سوری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جن دوستو ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ضرور کال لیں تاکہ آپ لوگ کو ہماری نہیں آنے والی مل مات ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے